موسیقی وزیر اطلاعات مریم اور انگزیب نے تصدیق کر دی ٹویٹ میں بولی کہ وزیر اعظم شہباز شریف کا کرونا پوزٹیو آیا ہے شہباز شریف کی دوروں سے طبیعت ناساس تھی ڈاکٹر کے مشورے سے آج کرونا ٹیسٹ کروایا گیا عوام اور کارکنان سے وزیر اعظم کی جلد سہتیابی کے لیے دعا کی اپیل ہے سابق صدر آصف علی زرداری کا وزیر اعظم کے لیے نیک خواہشات کا اصحار معاشت تو ہماری بڑی تھی ملک ترقی کر رہا تھا اور یہ پاکستان کی اکرومک سروے کہہ رہی ہے یہ جو ان کے دور میں پبلش ہوئی ہے تو وہ جو ہر سال پبلش ہوتی ہے اس کے مطابق ملک ترقی کر رہا تھا تو پھر یہ جو سازش کے تحت ان کو اوپر بٹھایا گیا اور ہمیں یہ کہا گیا کہ وہ بہت کوئی شباز شریف کوئی جینئس ہے اس سے کوئی قابلات بھی کوئی نہیں ہے چوروں کو مسلط کرنے والوں سے سوال ہے کہ معیشت کی تباہی کا ذمہ دار کون ہے خدا نخواستہ پاکستان ریفالٹ ہو گیا تو دنیا امداد بند کر دے گی کوئی سرمایہ کاری نہیں کرے گا کہا گیا کہ شہباز شریف سے تو کوئی قابل ہی نہیں آج صورتحال دیکھ لیں خدشات کا اظہار کرنے پر میرے خلاف غدداری کے مقدمے بنے ہمارے دور میں معیشت بہترین تھی چیئرمن پی ٹی آئی امران خان کا لانگ مارچ کے شرقہ سے ویڈیو لنک پر خطاب موسیقی 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 پی ٹی آئی کرویلہ شہر اقتدار کی جانب گامزن چنیوٹ پہنسنے پر لانگ مارچ کا شاندار استقبال اسدد عمر بولے کہ چنیوٹ کے محنت کش دھرتی چیر کر ملک کے لیے خوراک پیدا کرتے ہیں کپٹان کی حکومت میں زراد کی کیا حالت ہی اور آج کیا ہے ہمارے دور میں تاریخ کی سب سے زیادہ فصل پیدا ہوئی امران خان کی پالیسیوں سے کسان کو اس کا جائز حق مل رہا تھا یہ لوگ اپنی کرسی اور حرام کی دولت بچانے میں لگے ہوئے ہیں جس معاشرے میں انساف نہ ہو وہ معاشرہ آگے بڑھ نہیں سکتا امران خان نے ایک نئی تحریک کو اجھاگر کیا ہے جس معاشرے میں انساف نہ ہو وہ کبھی آگے نہیں بڑھ سکتا امران خان نے آج ایک نئی تحریک کو اجھاگر کیا ہے ہم امران خان کے ساتھ کھڑے ہیں وائس چیئرمن پی ٹی آئے شاہ محمد قریشی کا سرائی علمگیر میں لانگ مارچ کے شرکہ سے خطاب بولے کہ میرا لیڈر کسی کو لیڈر مانتا ہے تو وہ قائد اعظم ہیں جناہ نہ ہوتے تو پاکستان نہ ہوتا اقبال نہ ہوتے تو قومی نظریہ نہ ہوتا ان کی جد و جہد سے ہی آج ہم آزاد ہیں وفاقی حکومت نے پی ٹی آئے کا لانگ مارچ روکنے کے لیے کروڑوں روپے خرچ کر دیئے بجٹ ختم وزارت داخلہ نے وزارت خزانہ سے مزید پیسے مانگ لیے تاہینات تیرہ ہزار کی نفری اب تک 51 کروڑ 41 لاکھ روپے کا کھانا کھا گئی روزانہ 660 روپے فیکس کے حساب سے کھانا فراہم کیا جا رہا ہے کنٹینرز میں سے بیشتر جبری قبضیں ملیے گئے سن سے آنے والے پولیس اہلکار سردی سے بیمار ہونے لگے مزر داخلہ رانس ناؤنلا کہتے ہیں کہ سینئر ترین شخص کی بطار آرمی چیف تخرری ہونی چاہیے آرمی چیف کی توصیصے مطالق قانون ختم ہو جانا چاہیے مشاورت ایک عمل کے نفاست ہے اس طرح کے فیصلے مشاورت سے ہی ہوتے ہیں سپاہ سالار کی تاہیوناتی کے حوالے سے فیصلہ چند روز میں ہو جائے گا تاہیوناتی کا فیصلہ وزرعظم نے کرنا ہے تین یا چار سینئر لوگوں میں سے کسی کی سیاسی بندے سے ملاقات نہیں ہوئی کینسر جیسے مرز کا علاج کروانا بہت ہی امپورٹنٹ ہے خاص دور بھی پبلک سیکٹر میں تو آپ کے اس فیل میں جو محنت ہے جو پروگرس ہوا ہے اس پہ بھی ہم فخر کرتے ہیں اہمتہ یوناتی کے بارے میں ہر طرف غیر ضروری سیاست کی جا رہی ہے اتحادیوں اور اپولیشن کو اس اشکو متنازے نہیں بنانا چاہیے آئینوں قانون کے تحت یہ کام ہوا اس وقت ہمارا نظام چل نہیں رہا آپس میں گولی چلانے اور لڑنے کے بجائے ایلیکشن میں حصہ لیں وزر خرجہ بلاول بھٹو کا تقریب سے خطاب بولے کے ترجیح عوام کی خدمت ہونی چاہیے سیلاب متاثرین آج بھی مدد کے منتظر سیلاب متاثرین کی محالی اولین ترجیح ہے پاکستان میں کشیدہ سیاسی صورتحال اور غیر یقینی کیفیت کاروباری طبقہ موجودہ حکومت کی پالیسیوں سے ناخوش اٹھاسی فیصد پاکستانی کاروباری اداروں نے ملک کی سمت کو غلط قرار دے دیا گیلپ سروے میں انکشاف سروے کے مطابق رمہ سال کی سمت کو غلط سمجھنے والے تاجنوں کی تعداد میں 32 فیصد اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے صرف 12 فیصد کاروباری اداروں نے ملک کی سمت کو بہتر قرار دیا ہے سپریم کوٹ میں عمران خان فواد چوہری اور اسد عمر کے خلاف توہین ایلیکشن کمیشن کیس کی سامات عدالت نے تینوں رہنماؤں کو نوڈس جاری کر دیے چیپ جسٹریس عمرتہ بندیال کی سربراہی میں تین رکنی بینچ نے سامات 15 دن کے لیے ملتوی کر دی ایلیکشن کمیشن آرٹیکل 186 اے پر انحصار کر رہا ہے حکم امتنا کے خلاف درخواستوں کو بھی ساتھ ہی مقرر کیا جائے چیپ جسٹس عمرتہ بندیال کے ریمانکس سپریم کوٹ میں نیب ترامیم کے خلاف عمران خان کی درخواست پر سامات بھت تک کے لیے ملتوی خواجہارس صاحب آج آپ ہی بولیں ہم کوئی سوال نہیں کریں گے ہم اپنے سوالات جمعیرات تک سنبھال کے رکھیں گے عدالت کے ریمانکس سپریم کوٹ بینامی اداروں سمیت مختلف نیب کیسز میں قانون سازوں کو حکم دے چکی ہے کرپشن بنیادی حقوق کے خلاف ورزی میں آتی ہے خواجہارس کا موقف اہدہ صاحب عدالت لاہور میں وزیراعظم شہباز شریف اور حمدہ شہباز کے خلاف رمضان شوگر ملز ریفرنس کی سمات شہباز شریف اور حمدہ شہباز نے زمانتی مچل کے جمع کرا دیئے دونوں ملزمان کی جانب سے علیم آوان اور شکیب آوان نے پانچ پانچ لاکھ روپے کے مچل کے جمع کرائے اہدہ صاحب عدالت لاہور میں وزیراعظم شہباز شریف اور حمدہ شہباز سمیت دیگر کے خلاف منی لانڈرنگ کیس کی سمات پچیس نویمبر تک ملتوی بیورکریسی میں مایوسی کے لہر سینٹرل سیلیکشن بورڈ کے سفارشات کو مسلسل نظر انداز کیا جانے لگا رما برس کے اجلاس میں ترقیوں پر غار ہوا طریقہ کار کے مطابق ترقی سے پہلے متعلقہ اداروں سے ریپورٹ لی گئی دس سے بارہ دن میں جاری ہونے والا نوٹفیکیشن نہ ہوا وزیراعظم نے بورڈ کے اوپر کمیٹی بنا دی سفارشات پر اتفاق کے باوجود ترقیہ نہ ہوئی منپسند افراد کو بغیر سفارشات ترقیہ ملنے لگی الیکشن کمیشن میں سن بلدیاتی انتخابات سے متعلق کیس کا فیصلہ محفوظ مناسب وقت میں فیصلہ دیں گے بلدیاتی انتخابات کرانے ہیں کراچی میں بلدیاتی انتخابات کی تیاری کر رکھی ہے سن بلدیاتی حکومت کی مدت اگست دوہزار بیس میں مکمل ہوئی بلدیاتی انتخابات کا التباہ عدالتی حکامات کی خلاف فرضی ہے چیف الیکشن کمیشنر کے ریمانس تمام گزارشات ہم نے الیکشن کمیشن کے سامنے کی تقریباً کوئی ساڑھے سترہ ہزار افسران ہیں اہلکار ہیں جن کا شورٹ فال ہے پہلا فیس ہندھ حکومت نے الیکشن کمیشن کے حکامات کے مطابق اچھے انداز سے سرانجام دیا صوبہ سندھ کے اندر بارشوں کا سلسلہ سٹارٹ ہوا سہلاب کی کیفیت آئی جس کی وجہ سے الیکشن کمیشن نے کراچی اور حیدرباد کے جو الیکشن تھے ان کو ملتوی کرنے کا فیصلہ کیا تھا مرتضب آپ کہتے ہیں کہ تمام دودھارشات الیکشن کمیشن کے سامنے رکھی ہیں ساڑھے سترہ ہزار پولیس اہلکاروں کی کمی ہے سہلاب کے باعث دوسرے مرحلے کا الیکشن ملتوی ہوا صوبے میں پچیس سے تیس فیصد جگہ پر پانی جمع ہے ملدیاتی انتخابات کے لیے سیکیورٹی فورسز اور انتظامی عملہ مہیا کرنا ممکن نہیں کراچی میں بین القوامی دفاع نمائش آئی ڈیاز دو ہزار بائیس کی افتتاحی تقریب وزر خارجہ بلاول بھٹو زرداری اور وزر علیہ السن مراد علی شاہ کے شرکت تقریب میں سیاسی اور استکری خیادت کے شرکت بین القوامی تجارتی اور دفاع وفود کے بھی شرکت وزر خارجہ بلاول بھٹو زرداری نے نمائش کا افتتاح کیا ممنونونون تقریب کرنی بلکت فرن راس پر زرداری مجانورت نمائش تقریبات سب زرین بلکت اگر دفاع جس کمیدر ہیر ایک سوٹم خوط سوٹم خوط آقا توب بحل کر سوٹم خوط اتحادی حکومت بہت سے چالنجز سے نبردازمہ ہے ملک و معاشی چالنجز سے نمٹنے کے لیے کام کر رہے ہیں پاکستان ریفولٹ ہونے کے خطرے سے باہر نکل آیا ہے وزیر خارجہ بلاول بٹو زرداری کا تقریب سے خطاب بولے کہ موسمیاتی تبدیلی کے اثرات سے پاکستان بہت متاثر ہوا خارجہ پالیسی کے تحت دوسرے ممالک سے تعلقات بہتر کر رہے ہیں پاکستان دنیا میں عمد کے لیے کردار ادار کرتا رہا اور کرتا رہے گا آنکولوجی یونٹ کی تقمیل سے امراض کی تشخیص میں معاونت حاصل ہوگی سن حکومت شہریوں کی فلاہ و بہبود کے لیے کوشاہ ہے گنبت میں جگر کی پیوندکاری کے پان سا مفتہ آپریشنز ہو چکے سن حکومت شہریوں کی صحت ایامہ کے لیے متعدد اقدامات اٹھا رہی ہے مزرعالہ سن مرادل شاہ کا ڈاو یونیورسٹی میں آنکولوجی یونٹ کے سنگے بنیاد رکھنے کی تقریب سے خطاب آرمی چیف جنرل خمرزاوید باجوا کے الویدائی داروں کا سلسلہ جاری آئی ایس پی آر کے مطابق آرمی چیف نے پاکستان ملیٹری اکیڈمی کا دارہ کیا یادگار شہدہ پر پھول چڑھائے اور فاتحہ خانی کی کیڈرڈ سورف سران ملے ادارے کے غیر معمولی میاد کو سراہا ولوٹ رجمنٹل سینٹر آبیٹ آباد کے دورے میں یادگار شہدہ پر پھول چڑھائے حاضر سروس اور ریٹائرڈ اف سران اور دوستوں سے بات چیت کی ایک طرف الہدگی کی خبریں تو دوسرے جانب سوشل میڈیا پر رابطیں پاکستانی کریکیٹر شویب ملک اپنی اہلیہ ثانیہ مرزا کو سالگیرہ کی مبارک بعد دونوں میاں بیوی کا شو بھی جلدانے کا امکان شو کو شویب ملک اور ثانیہ مرزا ہوسٹ کریں گے سوشل میڈیا سارفین نے طلاق کی خبروں کو شو کے لیے سٹنٹ قرار دے دیا موسیقی